اسلام علیکم، اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے Chrome Dev Tool کے ذریعے سپیٹ اولٹ کر سکتے ہیں تو رائٹ کلک کریں گے پیج کے اوپر یہاں سے انسپیکٹ اس کے بعد نیٹورک اب یہاں سے میک شور کریں گے کہ یہ دیزیبل کے جو ہے یہ سیلیکٹڈ ہو اس کے بعد ہم کنٹرول ایف فائل پر پریس کریں گے تو یہ تھوڑا ٹائم لگائے کا لوڈ ہونے میں اس کے بعد آپ یہاں سے سورٹ کر سکتے ہیں آل فائلز، ایکس اچ آر، جاوا سکرپٹ، سی ایس ایس، ایم جیس، میڈیا، فونٹ، ڈوکومنٹس بغیرہ تو آپ یہاں سے سائٹ سے سورٹ کر سکتے ہیں کہ کونسی چیز جو ہے اس کا سائز سب سے زیادہ ہے سائز ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے لیزی پیج لوڈ ہونے کی تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ سائز اتنا بڑا ایسو نہیں ہے اس کے علاوہ ٹائم کونسی چیز زیادہ ٹائم لگا رہی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ فونٹ سب سے زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں لوڈ ہونے میں اس کے بعد یہ وارٹر فال یہ آپ کو بتائے گا کہ کونسی چیز سب سے پہلے لوڈ ہوتی ہے اور کونسی سب سے بعد اگر آپ صرف ایم جیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایم جیز سیلیکٹ کریں گے اگر سی ایس ایس دیکھنا چاہتے ہیں تو سی ایس ایس کے اوپر کلک کریں گے اس کے علاوہ یہ ایک سارا پیٹن بنا ہوا ہے کہ کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کب جا کر پورا لوڈ ہوتا ہے کسی خاص حصے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کلک کو ہولڈ کریں گے اور اتنے حصے کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے حصے میں جو جو فائز لوڈ ہو رہی ہیں اب صرف وہ ہی شوہ رہی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ انیوز سی ایس ایس اور انیوز جیو سکپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم ان تری ڈوٹس کے پر کلک کریں گے یہاں سے مور ٹوز اور اس کے بعد کورج تو اسے ڈریک کر کے اوپر لاتے ہیں اب یہاں پہ کلک کریں گے اب یہ دو میٹ لگائے گا تو سکین کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ آنیوزڈ ہے اگر آپ کسی کو پر کلک کریں تو یہ فائل اوپن ہو جائیں گی یہاں سے یہ جو ریڈ ہائیلیٹڈ ہے یہ کوڈ یوز نہیں ہو رہا یہ جو صرف بلو ونز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں تو اگر تو آپ کی ایش ٹی ایمل کی ویب سائٹ ہے پھر تو یہ بہت زیادہ آسان ہے پھر آپ سمپلی وہ ان پیجز میں جا کے وہاں سے ریموو کر سکتے ہیں جو نہیں یوز ہو رہا اس کے علاوہ آپ پہ ایسٹ کلین اپ کے ذریعے بھی انہیں انچیک کر سکتے ہیں جو یوز نہیں ہو رہا یہاں سے آپ فلٹر کر سکتے ہیں سی ایس ایس جاو سکرپٹ اور یہاں پہ آپ تو امید ہے آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی ویڈیو دیکھنے کی شکریہ اللہ حافظ